اوم نمیش شیوائے جائشری مہانکال ہر ہر مہادل چاول کا بہت مہت ہوئے دوستو چاول کئی سارے گرہوں کو روایت کرتا ہے چاول کی اپائیوز میں کئی سارے گرہوں کو آپ صحیح کر سکتے ہیں کئی سارے چیزیں ہمارے کنلی میدی خراب ہیں انہیں آپ صحیح کر سکتے ہیں چاول بھگوان بشنو کو ارپیت کیا جاتا ہے اور ایسا مانا جاتا ہے کہ چاول میں بھگوان بشنو کا واس ہوتا ہے اور جب بھگوان بشنو کا واس ہوتا ہے وہاں مالکشمی کا واس ہوتا ہے اور جہاں مالکشمی کا واس ہوتا ہے وہاں دھندھانے سکھ ویبھاؤ اور جتنی ساری بھوتک ستائیں ہیں وہ ملتی ہے اور ساتھی ساتھ ادھیاتمک ستائیں بھی مالکشمی اور بھگوان بشنو کی ادھی نے ساتھی ساتھ شیوگ کو بھی بہت پریہ ہے چاول اس لئے چاول کا گرہوں کے انسار بہت بہت محتفی ہے اور اسی وشے کو لے کر آج چاول کے ایسے چمتکاریک اپائے آپ کے ساتھ میں سجھا کر رہا ہوں جو ابھی تک آپ کو کسی نے نہیں بتائیں ہوں گے اور ان اپائے کو کرنے کے بعد آپ اپنی کھنڈی میں جتنے سارے نکارتماد پربھاوین پربھاو کو کم کر سکتے ہیں اور برکل پریکٹیکل طور پر ان پربھاو کو اپنے جیون میں محسوس بھی کریں گے ان اپائے کو کرنے کے بعد ہوتا ہے کئی بار جاتکوں کے کام نہیں بنتے جیسے کوئی بھی کام آپ نے شروع کیا اور کام نہیں بن رہا ہے بار بار کرنے کے بعد بھی کام میں سفلتا نہیں ہو رہی ہے تو آپ کو سوا کلو چاول لے اور وہ چاول کسی ضرورت مند کو ڈونیٹ کر دیں اور وہ ڈونیٹ ایسا کرنا ہے کہ پرائیوجیت نہیں ہونا چاہیے جیسے کہ ہم پرائیوجیتوں کی چلو میں یہاں سے لوں گا اور اس وقتی کو دوں گا سوا کلو جو چاولیں اپنے پاس رکھیں اپنے گاڑی کے ڈکے میں رکھیں اپنے پاس رکھیں اپنے بیک میں رکھیں اور جب بھی لگے کہ یہاں دینا چاہیے وہاں ترن دے دیجئے گا یہ اپائی اس طرح سے کرنا ہے ایک دم سڈن بلکل پرائیوجیت طریقے سے نہیں کرنا ہے یہ بات تھوڑی سی سمجھ لیجئے گا جیسے ہی آپ کو ضرورت وقتی دکھا جیسے اناج کی ضرورت ہے وہاں پر آپ نے ترن دیا یہ اپائی آپ کریں ایسا ایک بار کریں ایک ہی بار کرنے سے اس کے پرباو آپ کو جیون میں دکھیں گے جو شانتی محسوس ہوگی وہ بھی الگ بات ہے اور جو چیز آپ اس سمجھ محسوس کریں گے وہ صرف آپ کا نبھو رہے گا اس نبھو کو صرف آپ ہی سمجھ سکتے ہیں آپ ساجہ نہیں کر سکتے ہیں کسی سے بھی آپ کے بارے شبد ہی نہیں ہوں گے میرا اس وشے سے کہنے کا مطلب دوسرا اپاہ ہے جب کبھی بھی آپ سوری کو نیمیت پہلے تو جل سے ارگ دے اور جل سے ارگ دینے کے ساتھ اس میں چاول کے دانے میں لائے دو تین پناچ جتنے بھی چاول کے دانے ہیں دانوں کے سہید جل میں ڈال دے اور ارپیت کریں کوشش کریں پانی کے چھٹے ہمارے پیروں پر نہیں لگنا چاہیے کوشش کریں کہ پانی جو ہے جو جل پہ چڑھا ہوا جل ہے وہ کہیں گندگی میں نہ جائے وہ سوخ لے کسی گملے میں ڈال دے یا کسی ایسی زرکشی جگہ پہ ہو جو پانی جمین سوخ لے ایسا نہ ہو کہ وہ لات پیر میں جائے وہ سب ہی ہونا بہت زیادہ تکلیف دے بھی شہے ہیں تیسرا اپائے میں آپ کے ساتھ ساجہ کر اس سے پہلے ایک نمیدن ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل سے نہیں جڑے تو پلیز آپ چینل کو سبسکرائب کر کے جڑے کمیٹس میں بھولینات کا نام لکھیں اور اگر جیون میں کوئی تکلیف پریشانی یا آپ کو ایسا لگتا ہے کچھ پرشنے جہاں پر آپ رک رہے ہیں یا جن سے آپ کو پریشانیاں ہو رہی ہیں اسکرین پر ہمارے نمبر چل رہے ہیں واتس پر اپوائنمنٹ لے کر ہم سے بات کر سکتے ہیں اس کا فیس شلک لاغوئے دوستو شاید آپ کے کسی سمجھ سکا ایک سکاراتمک سمادھان ملے جو بھی کنڈلی میں چیزیں چل رہی ہیں ان کے کوڈنگ کچھ راستہ ملے ہم سے جو بھی مدد ہو پائے گی ضرور آپ کی کریں گے تیسرا اپاہ ہے کہ آپ بھگوان بھولے نات کا ساون مہینے میں یا کسی اور مہینے میں بھی ساون میں کرے تو بہت ہی بہتر یا کسی انی مہینے میں بھی چاول سے ابھی شیک کریں چاول سے بھگوان بھولے نات کا ابھی شیک کریں پھر اس چاول کے آپ کھچڑی یا کوئی بھی پرشاعت بنا لیں کھیر بنا لیں اور پرشاعت کے سورو بار دیجئے گا ایک بار کریں اپنی سوچھا نسار کریں آپ جتنا بھی کر پائیں اتنا کریں ایسا نہیں کہ پچاس کلو بیس کلو دس کلو آپ ایک کلو تو ایک کلو آپ اگر آدھا کلو تو آدھا کلو وہ جو چاول ہے ان چاولوں کو آپ کو پرشاعت کی روپ میں بنانا ہے ابھی شیک کی ہوئے چاولوں کو اور بار دینا ہے کھشڑی بنا لیں یا کھیر بنا لیں جو بھی بنا پائیں اگلا پائے کرنا ہے کہ جہاں کہیں بھی ان چھتر ہو جیسے آپ کسی بھی تیرتی چھتر میں جائے تو وہ ان چھتر آوشش ہوتا ہے تو اس ان چھتر میں چاول ڈونٹ کریں جب آپ یہ کریں گے یہ سبھی اپائے ایک ہی بار کرنا ہے اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ بار بار کر سکتے ہیں لیکن ایک ہی بار بھی ایک بار بھی آپ کریں گے تو اس کے پائدے آپ کو بہت کم سمجھ میں دیکھائے دن لگ جائیں گے آپ خود سمجھیں گے جو انبھو ہوں گے آپ کو ان کو کرنے کے بعد وہ آپ خود ہی محسوس کر سکتے ہیں اس کے جو پرباہ ہوں گے وہ آپ خود ہی محسوس کر سکتے ہیں تو یہ اپائے بہت چمتکاری ہے یہ اپائے بہت سٹی ہے وہ بہت سرل بھی ہے اور آپ یہ کر سکتے ہیں تو انہیں جرور کریں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیس اس چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا اور چاہتے ہیں اسی طرح کے اچھا اچھے ویڈیوز ہمیشہ تو کمنٹس پر بھولینات کا نام لیکے ہر ہر مہادیو جائشو شمبو اور چاہتے ہیں اپنی کنڈی کا ویڈیشن ہم سے کروانا سکرین پر نمبر چل رہے ہیں واتس اپ پر اپوائنمنٹ لے پھر ہم سے بات کر سکتے ہیں اس کا فیس شلک لاغوے دوستو اومن